موسیقی ویلکم بیک حبر شامل کرتے ہیں گوجہ مالا سے جہاں چاندہ کلہ کے قریب ہاؤسنگ سوسائیٹی میں شادی والے گھر سمیت چار گھروں میں ڈکیتی کی وارداد ڈاکو لاکھ رپے نکتی اور قیمتی سامان لے اڑے آٹھ مسلح ڈاکو شادی والے گھر میں دا حل ہوئے اور اہلحانہ کو یک رمال بنا کر تلائی زیبرات نکتی اور دیگر سامان لے گئے مزوان نے دورانے وارداد اہلحانہ کو تشکت گانی شانہ بھی بنایا صدر پوری سے مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا حبر شامل کرتے ہیں ٹوپا ٹیکسنگ سے جہاں ٹریک اور مسافر وین میں تصادم کے نتیجے میں سات افراد شدی زفمی ہو گئے زفمی کوتی بھی امداد کے لیے ہمسپتال منتقل کر دیا گیا ٹوپا ٹیکسنگ کے نواہی گاؤں تین سو اکانوے جیم بے کے قریب تیز رفتار ٹریک نے کراوسنگ کرتے ہوئے ہائی ایس کو ٹکر ماردی حادثے میں تین افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اچھ شریف میں پریس کلاب کا اجلاس منقید ہوا جس میں جنرل سیکٹری ملک برار کے چچا پر قاتلانہ حملہ کی بھرپور مضمت کی گئی اجلاس میں وزیرالہ پنجاب سے جلد ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا اس حوالے سے ہم زید بات کریں گے اپنین ویندے مہر حادم حسین سے جی حادم حسین آگا کیجئے اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس آجی بابا جی کتھا شادی تک آیا سی دوسری بھائی جی ہونا سی چاک کے شادی آئی بہنوں میں ہوتھے گیا میرے ناڑا بچے آئے اچھا جی اے اکو راہ ملک سادے کپڑے ہیں جی انسانوں فتہ نہیں ہے پولیس ہے یا ڈکو گنا سا دکو بڑا آدھے گڑی نہیں رکی آج ہا جی اے مغرسانوں بھائی بھائی فائر مرند ہیں ساڑے مغران جسے لگے کینو کینو فائر لگیا جی ایکی یا میں نو لگا کھل میرا کھورتہ کھون نا جگڑی یا میرے آسیرے جی فائر لگا آج ہا جی میرے پچے نو میرے لگا ہے اور کنو لگیا جی اور میرے ناشہ نو لگا ہے آج ہا جی اچھا جی لے تھیار ہیں اسے لگا پاس سے دو تو فائر مارا سکیم Planہ امنی کوróم ش ребята تک اور چیزationın کے لئے ہیں یہ مقام پر آکال کیا ہے مائے اگران کے لئے ہیں علیپور میں سجاول موٹرز کا افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ سابق چیئرمین زلی کانسل سردار حافظ عمران گوپانگ نے کیا مزید تفصیل جانے کے لیے بات کرتے ہیں جنید خان سے جی جنید اگاہ کی جگہ کیا تفصیلات ہم کے پاس اس سوالے سے جی بلکل تحصیل علیپور میں سجاول موٹرز کا باقیدہ طور پر افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ سابق چیئرمین زلی کانسل سردار حافظ عمر کانگوپانگ نے کیا جبکہ افتتاہی تقریب میں سردار امداد کانگوپانگ مشتاق گلکوریشی شیخ زبیر کوریشی شیخ قلیم کوریشی اور دیگر معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی افتتاہی تقریب میں سجاول موٹرز کی کامیابی کے لیے خاصصی دعا بھی کروائی گئی جبکہ تقریب ایاز مارکیٹ علی پر منقض کروائی گئی گئی بہت شکریہ جنید ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا ڈیریکٹر جنرل سید عبدالحمید کا دھرکی گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج کا دورہ کالیج میں تمیراتی کام جلد کروانے کی یقین دہانی کروائی اس حالے سے مزید تفصیل جانے کیلئے بات کریں گے اپنے نوائندے مجاہد حسین سے جی مجاہد بتائی گیا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حالے سے دہرکی میں گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج کے دروازے اور چار دیواری سہم ہونے کی وجہ سے کافی عرصے سے خستہ حالت کا شکار ہو چکے ہیں جو کہ پرنسپل عبدالحفیز بھوٹو کی کوششوں کے بعد کالیج کا مرمتی کام شروع کیا گیا اس دوران ڈائریکٹر جنرل سندھ عبدالحمید نے کالیج کا دورہ کیا اور پرنسپل عبدالحفیز بھوٹو کی محنت کو سراہ پرنسپل عبدالحفیز بھوٹو نے ڈائریکٹر سے اپیل کرتے ہو کہا کہ کالیج کے اندر فرنیچر فیلٹر پلانٹس اور راستے میں ٹپ ٹائلز مہیا کی جائے تھا کہ کالیج کا محول بہتر بنا سکے ہیں جی بہت شکریہ مجاہد حسین ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا پاکستان ڈیمکریٹ مومنٹ آج ہیدر آباد میں پاور شو کرے گی جلسے کے لیے ہٹری بائی پاس پر بندال سجا دیا گیا تمام تانی تضاوات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے میز بان جماعت پیپلز پارٹی کا جلسہ گاہ میں پچاس ہزار سے زائد کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا جلسہ سے چیرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاوال بوٹو زرطاری مولانا فضل الرحمان خطاب کریں گے جبکہ مسلم لیگ نون اے ان پی سمیت دیگر جماعتوں کے قائدین بھی خطاب کریں گے ہیدر آباد میں پی ٹی ایم کے جلسے کے لیے سخت سیکیورٹی پلان تیار کر دیا گیا جلسے کی سیکیورٹی کے لیے چار ہزار سے زائد پولیس اہلکار تینات ہوں گے ایک سو سی سی ٹی وی کیمرو کے ذریعے بھی جلسہ گاہ کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے گی جلسہ گاہ کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا پہلا حصہ عام پبلک دوسرا حصہ ہواتین تیسرا حصہ وی وی آئی پیز کے لیے مختیس جبکہ چوتھے حصے میں سٹیج قائم ہے جہاں صرف سیاسی جماعتوں کے قائدین موجود ہوں گے سٹیج کی سیکیورٹی سین پولیس کے سپیشل سرویس یونٹ کے سپورٹ کر دی گئی پرنال کے اندر و باہر انستاد دہشتگردی فورس اور ریپیڈ ریسپانس فورس کے پچیسوں سے زائد عملہ تائنات کیا گیا ایک ہزار سے زائد اہلکار جلسہ گاہ کے راستوں پر بھی مقرر ہوں گے جلسہ گاہ میں شکا کے داخلے کے لیے دس انٹری پوائنٹ بنائیں گے جبکہ جلسہ گاہ کے ہر انٹری پوائنٹ پر چار واق ترگیٹ نصب کیے گئے ہیں آر این ای نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے دی وزٹ کیجئے ہماری ویبسیٹ اردو ڈاٹ آر این ای نیوز ایچ ڈی ڈاٹ ٹی ویو دیکھتے رہیے آر این ای نیوز اسی کے ساتھ مجھے مومنہ شہباز اور مجھے اکمل اشرف کو دیجئے اجازت اللہ حفیظ موسیقی